بولی وڈ کے سوپر اسٹار آمیر خان کو کون نہیں جانتا یہ انیس سو تیرہ تر میں پہلی بار چائلڈ اسٹار کی حیثیت سے فلمی دنیا میں آئے اور پھر آج تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یہ بولی وڈ کے سو کروڑ کلم میں شامل ہیں یعنی ان کی فلم سو کروڑ ایک عرب روپے تو کماتی ہی کماتی ہے یہ چھوٹے سے قد کے عام ڈیل ڈول کے چھپن سالہ بزرگ ہیں لیکن قدرت کیونکہ ان پر مہربان ہے اور یہ اپنا کام بھی دل دماغ اور روح تینوں کے ساتھ کرتے ہیں لہٰذا یہ ایشیا کے سوپر اسٹارز میں شامل ہیں اس آمیر خان نے پچھلے سال یکم فروری دو ہزار اکیس کو اچانک سمارٹ فون بند کر دیا آمیر خان کا یہ فیصلہ بریکنگ نیوز بن گیا اور لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے آمیر خان کا کہنا تھا میں سمارٹ فون کا ایڈیکٹ ہو گیا تھا میں بھی عام بھارتی شہریوں کی طرح ہر پندرہ منٹ بعد فون چیک کرتا تھا جسے میرا کام بھی ڈسٹرپ ہو رہا تھا اور میں ذہنی انتشار کا شکار بھی ہو گیا تھا لہٰذا میں نے فیصلہ کیا میں اپنی اگلی فلم لال سنگھ چڑھا کی ریلیز تک اپنا سمارٹ فون استعمال نہیں کروں گا لوگوں نے اس اعلان پر انہیں بے وقوف بھی کہا اور قدامت پسند مسلمان کا تانہ بھی دیا لیکن اس فیصلے سے عامر خان کی جلتی سلکتی زندگی میں قرار سا آ گیا اور یہ سمارٹ فون بند کرنے کے صرف ڈیڑھ ماہ بعد سولہ مارچ دوہزار اکیس شوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم سے بھی آؤٹ ہو گئے ان کے ایکاؤنٹس اب ان کی ٹیم ہینڈل کرتی ہے اور یہ اب شوشل میڈیا پوسٹے دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کو جواب دیتے ہیں یہ بات آپ کو عجیب محسوس ہوگی دنیا کے زیادہ تر کامیاب لوگوں میں سمارٹ فون اور شوشل میڈیا کے استعمال میں کمی آ رہی ہے یہ لوگ یہ حقیقت جان گئے ہیں یہ سیدھا سادھا وقت اور توانائی کا زیاہ ہے اور اس سے ٹینشن اور انگزائیٹی میں اضافے کے سوا کچھ نہیں نکلتا میں پچھلے دنوں سمارٹ فونز شوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا میں یہ جان کر حیران رہ گیا دنیا کی کل آبادی سات ارب اکانوے کروڑ ہے لیکن موبائل فون کنیکشنز کی تعداد دس ارب ترہتر کروڑ ہے گویا آبادی سے تیس فیصد زیادہ سیل فون کنیکشنز ہیں ہم میں سے ہر شخص اوستان دو گھنٹے اکی آوین منٹ سمارٹ فون پر خرش کرتا ہے دنیا کے چھہ سٹھ اشاریہ پانچ فیصد لوگوں کے پاس سیل فون ہیں یہ پانچ ارب تیرہ کروڑ بنتے ہیں اور اگلے سال ان کی تعداد سات ارب تینتیس کروڑ ہو جائے گی یعنی دنیا کے ہر شخص کے پاس موبائل ہوگا امریکہ میں ہر دس سال اور دنیا میں بارہ سال کے بچے کے پاس سمارٹ فون ہے انیس سو نوے سے دو ہزار کے درمیان پیدا ہونے والوں کو جنریشن زی کہا جاتا ہے ان میں سے اٹھانوے فیصد کے پاس موبائل فون ہے اور ان میں سے سیونٹی نائن فیصد نوجوان اپنا فون بائیس گھنٹے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یہ سوتے بھی فون کے ساتھ ہیں امریکہ میں اٹھارہ سال سے انتیس سال کے تمام لوگ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اور یہ صرف موبائل فون سرچ پر ہر سال چونتیس بلین ڈالرز خرچ کرتے ہیں قرآن ارض کے چار ارب انتالیس کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان میں سے بہتر فیصد موبائل انٹرنیٹ یوزر ہیں اور ان کی تعداد میں روزانہ دس لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے امریکہ کی کل عبادی تینتیس کروڑ اکتالیس لاکھ ہے فائل فون ستائیس کروڑ ہیں اور دو ہزار انیس میں لوگوں نے ایک سو چورانوے بلین ایپس ڈاؤن لوڈ کی یہ ڈیٹا انتہائی حران کن ہے لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ حران کن بعد فون کا استعمال ہے ہم لوگ عوستان روزانہ تریسٹھ مرتبہ فون چیک کرتے ہیں ان میں سے بائیس فیصد لوگ ایک منٹ میں ایک بار فون ضرور ٹچ کرتے ہیں یہ اگر آٹھ گھنٹے سوئیں تو باقی سولہ گھنٹے بچتے ہیں اور ان سولہ گھنٹوں میں نو سو ساٹھ منٹ ہوتے ہیں گویا یہ لوگ نو سو ساٹھ پار موبائل فون ٹچ کرتے ہیں ہم میں سے نوے فیصد لوگ موبائل فون ایپس بھی استعمال کرتے ہیں آپ اپنے موبائل کو دیکھ لیں آپ بھی ویٹس ایپ سے لے کر انسٹراغرام تک درجنوں ایپس کے یوزر ہوں گے اور امریکہ میں سروے ہوا تو بیانوے فیصد امریکیوں نے اطراف کیا ہم موبائل فون کے ایڈیکٹ ہو چکے ہیں ہم اب اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے ہم اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں سمارٹ فون ہم پر کتنا اور کیسے اثر انداز ہو رہا ہے یہ اداد و شمار پچھلے ڈیٹا سے بھی زیادہ پریشان کن ہیں اس سمارٹ فون نے دنیا میں موٹاپے میں ترتالیس فیصد اضافہ کر دیا آنکھوں گردن کندھوں اور ریڈ کی ہڈی کے امراض میں اکسٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے ہم میں سے ہر دوسرا شخص آنکھوں کی ڈرائنس کا شکار ہے انسان کی اٹینشن کا دورانیاں فلم کے دور میں پنتالیس منٹ تھا ہم پنتالیس منٹ کھلی آنکھوں سے دیکھ اور سن سکتے تھے ٹیلی وین آیا تو یہ اس اٹینشن اسپین کو چھپیس منٹ پر لے آیا یوٹیوب نے اسے پانچ منٹ کر دیا آج سے تین سال پہلے تک یوٹیوب کے ظاہرین زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھتے تھے لیکن پھر ٹک ٹاک لائکی سنیک ویڈیو ویمیو اور ڈب سمیش آئی اور یہ اٹینشن اسپین کم ہوتا ہوتا ایک منٹ رہ گیا اور یہ ایک سال بعد دس سیکنڈ تک آ جائے گا یعنی ہم دس سیکنڈ سے لمبی ویڈیوز نہیں دیکھ سکیں گے آپ کو اگر یقین آئے تو آپ خود دیکھ لیں آپ دو تین سال پہلے تک مولوی صاحب کی دو تین گھنٹے کی تقریر سن لیتے تھے لیکن اب علامہ خادم حسین رزوی مرہوم ہو یا مولانا تاریخ جمیل مولانا رضا ساکب مصطفی ہو یا مولانا ناصر مدنی ہو شوشل میڈیا پر ان کے چند سیکنڈ کے کلپس وائرل ہوتے ہیں ہم اب ایک منٹ سے بڑا آڈیو میسج بھی نہیں سنتے لہٰذا آئی فون اور سیمسنگ نے آڈیو کو تیز کرنے کا فیچر متعرف کرا دیا اور یوٹیوب نے یوٹیوب شارٹس کے نام سے مختصر ویڈیوز بھی شروع کر دی برباد کر دی لہذا آج آپ کسی سے بھی بات کریں وہ آپ کی بات سمجھے بغیر دوڑ پڑے گا اور کاغذ کے جگہ کلم اور گلاس کے جگہ کپ لے آئے گا آپ کسی دکان یا دفتر چلے جائیں آپ کو وہاں ہر شخص موبائل میں گھسا دکھائے دے گا اور وہ آپ کو انتہائی بیزاری سے دیکھے گا لوگ موبائل کان سے لگا کر موٹر سیکل بھی چلاتے ہیں اور جہاز بھی لہذا پوری دنیا میں ایکسیڈنٹس کی عوصت بڑھ گئی ہے لوگوں کا لوگوں میں انٹریسٹ بھی ختم ہو گیا ہے یہ اب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کسی تیسرے شخص کے ساتھ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں میں لائف شوز میں دیکھتا ہوں مہمان دوسرے کی بات سننے کی بجائے موبائل فون میں گھسے ہوتے ہیں اور پھر انہیں سوال سمجھنے میں بہت دیر لگتی ہے ہمارے فکریں بھی شارٹ ہوتے ہوئے سائنز تک آگئے ہیں ہم مسکرانے کا کارٹون یا بندے ہوئے ہاتھ بھیجوا کر مسکراتے اور شکریہ دا کرتے ہیں ہم عام زندگی میں اب یہی سائن استعمال کرتے ہیں یہ تمام فیچرز انسانی یاد داشت اور معاشرت کو تبدیل کر رہے ہیں لیکن ٹویٹر، فیک نیوز اور یوٹیوب کے گوسپ چینلز نے پورے معاشرے کا بیڑا خرک کر دیا یہ ٹینشن اور انگزائیٹی لیول کو چار گناہ اوپر لے آئے ہیں انگزائیٹی اور ڈپریشن کی عدویات کی استعمال میں بھی دس گناہ اضافہ ہو گیا لہٰذا اب ڈاکٹر عدویات دیتے وقت خورا کے ساتھ ساتھ موبائل سے پرہیز کا مشورہ بھی دیتے ہیں میں آپ کو عمر خان کی طرح سمارٹ فون اور شوشل میڈیا اپلیکیشنز ترک کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا یہ مادرن زمانے کے مادرن گیجٹس ہیں آپ انہیں چھوڑ کر وقت سے پیچھے رہ جائیں گے تاہم آپ تین کام ضرور کریں اس سے آپ انگزائیٹی سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کے کام کا حرج بھی نہیں ہوگا آپ کا کام اگر سیل یا کسٹمر کیئر کا نہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے فون کو مستقل طور پر سائلنٹ کر دیں اور کال سننے کی بجائے لوگوں کو رنگ بیک کیا کریں کال کی بجائے لوگوں کو وائس نوٹ بھیجا کریں اور یہ بھی تیرہ سیکنڈ سے لمبا نہیں ہونا چاہیے فون دیکھنے اور ٹچ کرنے کے دورانیے کو ایک گھنٹے تک لے جائیں گھنٹے سے پہلے فون دیکھیں اور نہ ہی اسے ٹچ کریں کام ڈرائیونگ اور واق کے دوران فون بلکل استعمال نہ کریں دوسروں کے ساتھ میٹنگ میں بھی فون کی طرف نہ دیکھیں آپ صرف دو اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کریں جن کی آپ کو اشد ضرورت ہے باقی اپلیکیشنز ڈیلیٹ کرتے ہیں ٹوٹر کو بھی کم سے کم وقت دیا کریں اور یو ٹیوب پر بھی صرف وہ چینلز دیکھیں جن کی آپ کو ضرورت ہے گوسپ اور فیک نیوز چینل پر وقت برباد نہ کریں اور آخری مشورہ آپ ہر فارورڈ میسج دیکھے بغیر ڈیلیٹ کر دیا کریں اور اسے کسی قیمت پر کسی شخص کو فارورڈ نہ کیا کریں آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا ورنہ دوسری صورت میں آپ کسی دن دیوار میں ٹکر مار دیں گے یا کپڑے پھاڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں گے موبائل فون آپ کو پاگل کر دے گا موسیقی